آپ کا بہترین شاعر آپ کے حوالے ہونے جا رہا ہے آپ کا انتظار ختم ہوا میں جناب سحیل بستوی صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں جو حضرت باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرش محفل پہ آ جائیں جو محفل پہ ہیں وہ بہت اچھا سن رہے ہیں جہاں سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں آوازیں بلند کریں تھوڑا قریب آ جائیں گے تو اور خوبصورت ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ حضرت صلی اللہ پرتوے قریب آ جائیے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں کہ اپنی تطہیر کے مرگز کی طرف جاتا ہے اپنے تطہیر کے مرگز کی طرف جاتا ہے بھولنے اپنے لیے آو شرف جاتا ہے حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تابع کی طرف کعبہ اس میں اس وضو کر کے نجاب جاتا ہے مولا سلامت رکھیں گے تو ماشاءاللہ محفل پھر سچ جائے گی جیسے محفل کاغاز ہوا تھا صحیح اختتام بھی ہونا چاہیے اپنے ایک کمال بھی پہنچنی چاہیے محفل ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں آپ بہترین شاعری سماعت کر رہے ہیں چھے شیر کا اچھے دست اقبال کر رہے ہیں جتنے ہزار فرش محفل بیٹھے ہوئے ہیں سوہل بستوی کا استقبال کر رہا ہے جو ازار باہر کھڑے ہوئے نوجوان وہ جلد ہزار فرش محفل پہ آ جائیں تیرا لباس شریعت ولا کے تھاگے سے تیرا لباس شریعت ولا کے تھاگے سے اگر سلاہ بھی نہیں ہے تو پھر سلاہ بھی نہیں ہے آپ کی سماتوں کا امتحان ہے دیکھئے گا تیرا لباس شریعت ولا کے تھاگے سے اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں انہیری قبر میں یہ سوچنا کی عجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا تو یادیا بھی نہیں انہیری قبر میں یہ سوچنا کی عجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں عجب عجیب مرض ہے بغزِ علی ولی لوگوں وہاں دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں عجیب مرض ہے بغزِ علی ولی لوگوں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں کوئی دوا بھی نہیں آخری شہر سوائل بستوی صاحب کا استقبال کریں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں علی و علی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری نماز پر بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں علی و علی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری نماز پر بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں آئیے میں بس ادب و احترام گزارش کرتا ہوں بڑے بھائی سہیل بستوی صحاب کی قدمت میں باواز نے بلند آرہ سلوہ اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کے جشن بابرکت اور جشن پر مسررت کی بارکباد پرش کرتا ہوں الحمدللہ محفل باقاعدہ کامیاب ہو چکی ہے پروردگار آپ سب کو شادو آبکلتے ماں سے دو پروردگار آپ سب کو شادو آباد رکھے کیا بہتین سماتے ہیں پروردگار جوان یہ بزرگ سب کو سلامت رکھے مولا آپ سب کی جو حاضریے سے قبول فرمائیں شہزادی آپ سب سے راضی ہوں اور جن جن شورہ کرام نے اس سے قبل پڑھا ہے مالک سب کی نوکری قبول فرمائیں اور جن کو بعد میں پڑھنا ہے ان کی بھی نوکری قبول فرمائیں شہزادی اور آج کے اس مقدس جشن کے سبتے میں جو بھی نیک دلی حاجات ہیں مالک سب پوری کریں اور الحمدللہ جب وقت صبح کے تین بج رہے ہوں اور رضوان صاحب اور مبارک صاحب مائل صاحب اور انجن جونپوری صاحب جیسے شورہ کرام ابھی بیٹھے ہوں تو جو کرنا چاہیے میں وہی کروں گا اور اولاً ایک چیز اور یہ جتنے شورہ کرام ہیں یہ ہمیشہ ہی بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو سن سن کے ان کو دیکھ دیکھ سیکھا ہے کہ جب بھی مصرے کی محفل ہو تو آپ کو سب سے پہلے مصرے بھی پڑھنا چاہیے جیسے بھی جو بھی شیر آپ کے پاس تو یہ چونکہ یہ تو یہ تو ایک طرح سے بدتمیزی میں شمار ہو جائے گا میں یہ بتاؤں کہ یہ مصرے کی محفل الحمدللہ یہ بھادی ہے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جو بھی ٹوٹے شیر میں حاضر کر رہا ہوں اس کے بعد میں جگہ لے لوں گا اور شائر آپ کے سامنے آئیں گے بعث بلان ضرور پڑھیں محمد و آل محمد محمد حیدر سبدر کا جلوہ دیکھئے میدان میں مطلح حاضر ہے تین یا چار شیر کی سمنت ایک بار باہت بلان ضرور پڑھیں تو میں حاضر کرتا ہوں جلدی جالے آج سوروں کی محافظ بن گئی قرآن میں آج سوروں کی محافظ بن گئی قرآن میں آیتیں جتنی بھی اتری ہیں قرآن میں آیتیں جتنی بھی اتری ہیں علی کی شان میں سجدہ کرتا ہوں مسلے پر خدا کے نام کا کیا بات ہے سجدہ کرتا ہوں مسلے پر خدا کے نام کا جانے کیوں کربو بلا رہتی ہے میرے دھان میں جانے کیوں کربو بلا رہتی ہے میرے آہد اچھا ہے باہ واب واب بڑی سوجوں سے آ accommod میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی مشکل سے دستحاب ہوتے ہیں یہ نایاب کوہر ہیں یہ سائل رویل بڑی مشکل سے بڑی مخضوفیات کے بعد یہ سرزمین اور یہاں کے بارے میں میں نے بتایا اور یہ بھائی میرے چھوٹے حاضر ہو گئے یا آپ لوگوں کی ختمت دی ہے آئیے ہتار شہر سنی جی اور یہ بات باقی میں کہنا بھول گیا تھا کیونکہ رزوان بھائی کا حکم تھا اور کچھ مجبوری تھی جو الحمدللہ کہنا نہیں چاہیے مجھے جانا کھانے کی کل جلال پر میں ہی تھا میں ساتھ میں آ سکتا تھا لیکن کچھ مجبوری تھی انہوں نے کہا تھا بھائی صرف تم آ جانا تو الحمدللہ وہ ایک ثواب میں پورا کر چکا ہے دوسرے ثواب میں تھوڑی کوشش کر رہا ہوں اور رزوان بھائی کا اور الحمدللہ جو یہاں کے منتظمین ہیں جب سے میں آیا ہوں یہ بچے یہ جوان جس طریقے سے انہوں نے انتظام کیا اور یہاں کے بزرگ بھی جو جو بھی جی جس طریقے سے شریک ہیں مالک سب کو سلامت رکھے میں نے خود دیکھا چاہے وہ یہاں میں آیا ہوں کھانے کا انتظام ہے رہنے کا ہے جی جان سے لگے ہوئے ہیں وہ جانے کب سے لگے ہوئے ہیں مولانا سب کو شادو عباد رکھے اور تابہ ظہور امام زمن یہ محفل ایسے ہی اسی شان و شوقے سے ساتھ چلتی رہے میں حاضر کر رہا ہوں برودہ اردود پڑھے محمد و عالم حمد پر سجدہ کرتا ہوں مسلے پر خدا کے نام کا جانے کیوں کرب و بلا رہتی ہے میرے دھیان میں یوں درے زہرہ پہ کوئی ناکری پاتا نہیں خوبی یوں درے زہرہ پہ کوئی ناکری پاتا نہیں خوبی آپ ہوں گی لگ جبریل میں رزوان کیا بات ہے بابا بابا خوبی خوبیاں ہوں گی الگ جبریل میں رزوان میں ایک شعر مجھے بہت عزیز ہمیں حاضر کر رہا ہوں خوبیاں ہوں گی لگ جبریل میں رزوان میں خواہش دنیا کا سارا وزن ہرکہ ہو گیا خواہش دنیا کا سارا وزن ہرکہ ہو گیا رکھ دیا عشق علی اپنی طرف میزان میں میزان میں رکھ دیا عشق علی اپنی علم بللہ مولا سلامت رب کے واقعی لگ رہا ہے کہ مصری کی محفیل ہے یہ رکھ رکھ دیا عشق علی اپنی طرف میزان میں خواہش دنیا کا سارا وزن ہرکہ ہو گیا رکھ رکھ دیا عشق علی اپنی طرف میزان عشق علم بللہ ایک سے ایک تضمین آپ نے سننی ایک چھوٹی سی کوشش ہے خوف ایسا ہے کہ مردہ جسم بھی بھادا کیے خوف ایسا ہے کہ مردہ جسم بھی بھادا کیے حیدر سفدر کا جلوہ دیکھئے مردان میں خوف ایسا ہے کہ مردہ جسم بھی بھادا کیے حیدر سفدر کا جلوہ دیکھئے مردان میں آخری شیر لگتا ہے کہ میں زبا یہ کافیہ شید آیا نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں لگتا کیونکہ یہ ماہِ رجب ہے الحمدللہ اس سے پہلے جماعت السانی ایک سلسلہ ہے آپ سمجھ جائیں گے بہتر اہل نظر تشریف فرما ہے لگتا ہے کہ میں زبا خود ہے امام مجھ لگتا ہے کہ میں زبا خود ہے امام مجھ امام مجھ تبا جب کسی کے گھر پہ جاتا ہوں میں دستر خان میں جب کسی کے گھر پہ جاتا ہوں میں دستر خان میں برمحمد وعال محمد بلندہ صلوات فرمائش میں جب پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا حاضری ہوگی تو پڑھ دوں گا چونکہ واقعی وقت بہت تیز بیترا تمام سینئے شوراں موجود ہیں میں چند شعر حاضر کر دے رہا ہوں جیسا سنوے الحمدللہ پردگار آپ سب کو سلامت رکھیں یہ ایک مصرہ ہوا تھا کہ ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا یہ مصرہ ذہن میں رکھیں ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا مطلع ہے اس کے بعد تمہیدن تین شعر ہے ایک سوال ہے کہ اگر شہزادی ہی نہ ہوتی حدیث قدسی اور جو تعریف حدیث کے سامنے پردگار کر آرہا ہے لنظر موجود ہیں میں مطلع اس کے بعد تین شعر کے بعد چوتھے شعر کے لیے تین شعر کی زہمت ہے اس کے بعد انشاءاللہ تضمین ایک بار واضح بران درو پڑھیں میں کوشش کرتا ہوں نمسجد میں ازا ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا اگر ایک پڑ کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اگر ایک پڑ کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اب ایک سوال ہے اگر شہزادی ہی نہ ہوتی میں حاضر کر رہا ہوں تین شعر تمہیدن اترتی آئے تطہیر کس کی شان میں آخر کسے ام میں ابھی ہاں مرسل دینے کہا ہوتا فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے کہا رزوان نے ہسنین کا کپڑا سلا ہوتا کہا پھر بن جتن کے نام کی محفل سجی ہوتی کہا کہا تو ہوا کسا کسا سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسن ان سے اگر زہرات نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر زہرات نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا مسلمان آج ایک لفظ سے بہت بریشان ہے میں حاضر کر رہا ہوں نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں در زہرات جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا در زہرات جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا بھائی الحمدللہ پہلی بار حاضری خشرا فاصل ہوا ہے جو سماتے ہیں اور ابھی مائل چاہ کہہ رہے تھے کہ آدھا گاؤں شاعر الحمدللہ میں ایک شیر شید کوئی نئی بات ہے حاضر کر رہا ہوں اس کے بعد مصرہ ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ایک شیر ہے نہیں چیز اشاہ مدینے کی زمین شابیر ہجرت کر گے ورنہ مدینے کی زمین شابیر ہجرت کر گے ورنہ تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوت یہ شیر مولا مجھے طاقت دے دے پڑھنے کی اس کے بعد تضمین سر اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے سر اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے یہ بچہ نوجوہ ہو کر علی کا اینہ ہوتا یہ بچہ ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا یہ بچہ نوجوہ ہو کر علی کا اینہ ہوتا اے میرے خدا اے مالک اے پردردگار سو نیزے کا سورج جھیل ہوتا کیسے سر محشب ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا سوہل لال نبی کی مدہ نے پہ جان دی برنا جہاں میں کون مجھ کو جانتا پہ جانتا ہوتا محمد والے محمد بلند تر سلوات